نمشکر دوستوں آپ کے اپنے پیارے یوٹیوب چینل راجستانی پنجابی جوتی میں ایک بار پھر دل سے آپ کا سواگت ہے تو ہر بار کی طرح اس بار بھی میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں کچھ چمڑے کی جوتیاں راجستانی دیسی چمڑے کی جوتیاں جن میں آپ کے سمپل جوتیاں بھی ہے اور کشیدے والی جوتیاں بھی ہے تو آج دونوں پرکار کی جوتیاں لے کے آیا ہوں اور کچھ نئی ڈیانے ہیں ان میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کس پرکار کی جوتیاں لے کے آیا ہیں تو چلیے ویڈیو شروعات کرتے ہیں اور شروعات کرنے سے پہلے آپ کے دورہ بس ایک ہی کام کرنا ہے ویڈیو کو لائک کریے اور سبسکرائب کریے تاکہ ہمیں انرجی ملتے رہے اور آپ کے لئے ہم اچھے اچھے ویڈیو بنا کے لے کے آتے رہیں اور آپ کو جوتیوں کی جانکاری دیتے رہیں تو چلیے دیکھتے ہیں شروعات کہتے ہیں رائستانی جوتی سیمپل جوتی سے سیمپل جوتی اوریجنل چمڑے کی دیسی چمڑے سے بنی ہوئی سیمپل جوتی ہے تو آپ دیکھیں بہتی سندر جوتی ہے اور براؤن کلر میں اور بلکل سیمپل جوتی ہے اور سوفٹ چمڑے کی ایک دم شاندار جوتی ہے اور اس میں جو سلے کر رکھی کاریگر نے بہار کی طرف سلے ہے اور سلے کے علاوہ اندر کشنگ والا کام ہے کشنگ سے تھوڑا پیروں میں آرام بھی رہتا ہے اور بہت ہی آرام دائک اور نیچے آپ دیکھیں گے تو نیچے اس میں چمڑے کا سول لگا رہا کا کاریگر نے چمڑے کے سول کے اوپر کاریگر نے سلے کر رہے کی ہے سلے یہ سوٹ کے دھاگے کی سلے ہے سوٹ کے دھاگے کی سلے بہت ہی مجبوط سلے ہی ہے اور نیچے جو یہ کالا چمڑا لگا رہا ہے یہ ربڑ کا نہیں ہے یہ اورجنل چمڑے کا جو لگا رہا ہے یہ اورجنل چمڑا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت جوتی ہے اور یہ آپ فورمل ٹریس اور شہروانی جنس سبھی پہن سکتے ہیں اور راجستان جوتی اورجنل جوتی یہ اسی پرکار کیا ہوتی ہے اورجنل چمڑے کی دیشی چمڑے کی جوتی ہیں یہ تو چلی آگے دیکھتے ہیں اور اس میں کونسی ڈیجائنیں ہیں آپ کے لیے تو اسی کے اندر آپ کو کچھ تھوڑی سی چینج ڈیجائن جو اوپر کاریگن نے اپنے ہاتھوں سے بنا رکھی ہے اوپر گھتھائی والی ڈیجائنیں یہ اس طرح سے یہ آپ دیکھئے چمڑے کے اوپر تھوڑی سی گھتھائی کی ڈیجائن جو بنا رکھی ہے کاریگن نے بہت ہی سندر طریقے سے بنا رکھی ہے اور چمڑے کی گھتھائی ہے پوری یہ چمڑے کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ورک کر رکھا ہے اور یہ ہینڈ ورک ہے یہ آپ دیکھیں بہت ہی سندر ورک ہے یہ اور آپ دور سے دیکھیں گے تو جوتی بہت ہی خوبصورت دکھے گی اور بھی پیاری دکھے گی آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری اوریجنل دیسی چمڑے کی بنیوی ہے جوتی اس میں کسی بھی پرکار کا سنتھیٹک ریکجن کا ان کا کام نہیں ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت جوتی ہے اور نیچے چمڑے کے اوپر کاریگن نے یہ ہے دھاگے کی سلے کر رکھیے اور یہ چمڑا جو ہے وائٹ کلر کا لگا رکھا ہے کیونکہ چمڑا جو ہے ہمارے پاس تول سے آتا ہے یہ اپنے جیسے کپڑے کے جو تھان آتے رول آتے ہیں اس طرح سے پورے لنبا جو چمڑے کا ٹکڑا نہیں آتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کو جوڑ کر کاریگر یہ جوتی تیار کرتے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے بہت ہی خوبصور جوتی ہے چمڑے کی اور یہ بلکل اندر بھی اس میں کشنگ لگا رکھی ہے اور اندر آپ تھوڑا سا اس کو اور بھی سوفٹ کرنا چاہے تو ہلکا سا اندر آپ سرسو موپلی سوہیبین تلی کوئی سا بھی آپ اس جگہ تیل لگا دیجئے اندر اندر تو اس سے چمڑا اور بھی سوفٹ ہو جائے گا اور نیچے ایک ربڑ کا شول جرور لگوائیں چمڑے کی جو سلے والی جوتی ہوتی ہو اس میں نیچے ربڑ کا شول جرور لگوائیں تاکہ اس سے یہ جوتی کا جو دھگا ہے نیچے کا وہ کٹے گا نہیں اور جوتی آپ کے سال دو سال چلے گی اور جو یہ سول لگانے کا جو کام ہے جو ریپیرنگ کا کام کرتے ہیں وہ آپ کے ان جوتیوں میں سول لگا دیں گے نیچے پنجے میں اور ایڈی میں یہ اس جگہ سول لگانے کا کام ہونے کے بعد جوتی بہت ہی مجبوطی والا کام ہو جائے گا جوتی میں آپ کے لئے تو چلی آگے دیکھتے ہیں اسی کے اندر آپ کو ایک دیسی جوتی بتاتا ہوں دیسی جوتی میں آپ دیکھیں گے بلکل بلکل دیسی طریقے سے جو جوتیاں بنتی تھی پہلے اور ان کا چلن بہت زیادہ تھا پہلے ان جوتیوں کا ابھی فینسی جوتیوں کا چلن جاتا ہے مگر ان جوتیوں کے شوکن بھی بہت سے بیکتی ہیں اور بہت سے گراک ہیں جو اس طرح کی جوتیاں پہننا پسند کرتے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بلکل اوریجنل چمڑے کا کلر ہے اس پہ کسی بھی پرکار رکھا کاریگن نے کوئی کلر نہیں کر رکھا تو یہ آپ دیکھیں نیچورل چمڑے کا کلر میں یہ اس کو بولتے ہیں بلکل دیسی جوتی اور نیچے آپ دیکھیں گے تو اس میں کاریگن نے سلہی بھی بہت ہی ادھگ ماترہ میں کر رکھی مجبوطی دینے کے لیے جوتی میں وہ پوری دھاگی کے سلہی ہے چمڑے کے اوپر تو آپ دیکھ پا رہے ہیں چمڑے کی پوری جوتی میں یہ پورا ٹوٹل چمڑا ہے اب اگر آپ اس جوتی پہ کلر بھی چینج کرنا چاہیں تو آپ اس پہ ایک دو بار بلک یا براؤن پولش کروائیں گے تو اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں بہت ہی سندر جوتی اور اسی میں آپ کو اور بھی بہت سی ڈیجائنیں مل جائے گی دیسی جوتی میں دیسی جوتی میں آپ کو بلیک براؤن اور جو پیتل کی رنگیں ہوتی ہیں اس طرح سے لگیوی اور آواج کرنے والی چرمر آواج جو کرتی ہے جوتی ہیں وہ بھی اوڈر پہ بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر پرکار سے آپ کو جوتیوں میں الگ الگ پرکار کی دیجائنیں دیکھنے کو ملے گی اور بہت ہی مجبوتی والا کام ہوتا ہے ان جوتیوں میں اور آپ کو کوئی اگر جوتی پسند آئے تو آپ وارڈ سیپ پہ آرڈر کر کے آپ جوتی گھر بیٹے مانگا سکتے ہیں تو چلیے آگے دیکھتے ہیں اس میں اور کونسی جوتی ہے تو فینسی جوتیوں میں اور آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں اوریجنل چمڑے کی دیسی چمڑے کی بنیوی ہے جوتی یہ بھی تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو اوپر کاریگر نے بہت ہی سندرتا سے یہ ڈیجائن بنا رکھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیجائن یہ بہت ہی سندر ڈیجائن ہے اور ٹوٹل ہی چمڑا ہے ہنڈریٹ پرچنٹ چمڑا آئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی چمڑے کا سول ہے سول کے اوپر کاریگر نے بلکل کاریگر نے یہ دیکھیا آپ دھاگے سے سلے کر رکھی اور بہت ہی مجبوطی سے اور کشلتہ سے بہت سندر جوتی بنا رکھی اوریجنل چمڑے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چمڑے کی جوتیوں کے خاشت ہی ہوتی ہے کہ ان میں آپ کو بلکل بھی بدبو نہیں آئے گی اور اس میں پسینہ بلکل بھی نہیں ہوتا جوتیوں میں میں جو پسینہ ہوتا ہے تو یہ چمڑے کی جوتیاں پسینے کو سوک لیتی ہے تو اس میں پسینے کی شگایت بلکل بھی نہیں ہوتی ہے یہ آپ دیکھ پ رہے ہیں بہت ہی سندر جوتی ہے تو چلیے آگے دیکھتے ہیں یہ تو ہو گئی سمپل جوتیاں اب میں آپ کو کچھ کشیدے والی جوتیاں بتاتا ہوں جن میں بین مال کی جوتیاں بھی ہوتی ہیں کشیدے والی سمپل جوتیاں بھی ہوتی ہے دیسی جوتیاں بھی ہوتی ہیں تو دیکھیں آپ یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بین مال کی جوتی اس میں بھی آپ کو دو طرح کے ورک دیکھنے کو ملیں گے ایک تو یہ ہوتا ہے تھوڑا سا اونی ورک اور ایک ہوتا ہے ریشم کے دھاگے کا ورک تو ریشم کے دھاگے کے ورک میں بھی بہت ہی سندر خوبصور جوتیاں بنتی ہے اور یہ اونی دھاگہ ہے تو اونی دھاگے میں بہت سندر سندر جوتیاں اور الگ الگ کلر میں بنتی ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ انی برک ہے بین مال کی جوتی میں تو یہ پورا دیشی چمڑے سے بنا ہوا ہے ٹوٹلی چمڑا ہے اندر اور باہر بھی آپ دیکھیں گے تو باہر تلی کے اوپر بھی کارگن نے بہت ہی خوبصورتی سے یہ تلی بنا رکھی ہے چمڑے کو پورا جوڑ کے آپ دیکھ پا رہے ہیں پورا چمڑا ہے چمڑے کے اوپر کارگن نے یہ سی لے کر رکھی ہے اور یہ آپ دیکھیں جوتی کا لک بہت ہی سندر ہے اور یہ سبھی جوتیاں آپ میرے وارساب نمبر پر میسیج کر کے آپ گھر بیٹے مگا سکتے ہیں لیڈیس جنس بچوں میں کسی بھی پرکار کی جوتیاں آپ اوڈر کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جوتی بہت ہی سندر ہے تو چلی آگے دیکھتے ہیں اسی میں آپ کو تھوڑا پیٹرن اور چینج بتا دیتا ہوں کشدے والی جوتی میں تو کشدے والی جوتی میں آپ دیکھیں گے یہ تھوڑا پیٹرن چینج بین مال کی جوتی میں اور بھی آتا ہے یہ دیکھا آپ پہلے جو بتائیتی میں نے آپ کو جوتی تو بین مال کی جوتی میں اس میں آپ دیکھیں گے اوپر اس میں کاریگر نے نوک لگا رکھی ہے اور یہ بینہ نوک والی جوتی بنتی ہے یہ دونوں پیٹرن چینج ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پیٹرن چینج ہے اور دونوں ہی دیسی چمڑے سے بنی ہوئی بہت ہی خوبصورت جوتیاں یہ دیکھا آپ بہت ہی سندر جوتی ہے اور نیچے دیسی چمڑے لگ رہا ہے دیسی چمڑے کے پر کاریگر نے بہت ہی سندرتا سے اور کشلتا سے سلے کر رکھی ہے یہ دیکھا بہت ہی خوبصورت اور ان جوتیوں کا آپ کرتا بجاما جنس ہنڈو ویشٹن آدھی پہن سکتے ہیں اور بہت ہی سندر لگتی ہے اور اس سے آپ کے ڈریس کا گیٹ اپ بھی بہت ہی زیادہ سندر دیکھنے لگے گا بہت ہی سندر چلی آگے دیکھتے ہیں اس میں آپ کو کشدے والی جوتی میں ایک کلر اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو مہرون کلر گرین اور مہرون دو کلر کی ڈیمانڈ بہت جار رہتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بینی مال کی جوتی میں ایک اور اور یہ بہت ہی سندر کلر لگ رہا ہے اس کے ڈیجائن بھی بہت ہی سندر ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی سندر جوتی دیکھنے میں بھی خوبصورت یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بلکل ورک کتنا سندر کر رہا کارگن نے اور جوتی کا لوگ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھیں آپ پوری اورجنل دیسی چمڑے سے بنی بھی جوتی ہے اندر بھی پورا چمڑا بہت ہی اچھے کوالیٹ کا لگ رہا کارگن نے اور نیچے اس میں جو تلی پہ جو سلے کر رکی ہے بہت ہی اچھی بنا رکی ہے اس لئے بھی اور نیچے آپ ای ڈی دیکھیں گے تو ای ڈی بھی بہت سندتہ سے بنی ہوئی ای ڈی ہے اور بہت ہی اچھے ای ڈی ہے اس کی آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی سندر جوتی اس میں آپ پورسے پہ میسج کر کے بہت سی ڈیجائنوں کے بارے میں اور بھی جانکری لے سکتے ہیں تو یہ کشیدے والی جوتیوں کے علاوہ اسی میں ایک کاتھی ہے آپ کو ایک سمپل جوتی آتی ہے بلیک کلر میں تو بلیک کلر میں سمپل جوتی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ اوپر سنثیٹک مٹریل ہے اور اندر اس میں دیسی چمڑے کا ستہ لگا رہا کا کارگن ہے اور بہت ہی مجبوط اور بہت ہی سمپل سوبر جوتی ہے اور اس میں آپ کو اندر تیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے کارن یہ ہے کہ اس میں نیچے سلائی نہیں ہے جن جوتیوں میں نیچے سلائی نہیں ہوتی ہے ان میں اندر کی طرف تیل نہیں لگتا ہے اور نہ ہی نیچے آپ کو ربڑ کا شول لگانے کی ضرورت رہے گی کیونکہ اس میں سلائی والا کام نہیں ہے نیچے ربڑ کی شیٹ لگ رہی ہے اور اس میں اگر آپ تیل لگا دیتے ہیں تو جوتی خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ جوتی اس پرکائی کی پہنتے ہیں تو ان میں آپ تیل نہ لگائیں تو آپ کے جوتی بہت ہی اچھی چلے گی اور بہت ہی مجبوطی سے رہے گی تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی سندر جوتی ہے بلیک کلر میں اور بہت ہی صدا بار جوتی ہے یہ اور بہت پرہنہ پیٹن ہے جوتیوں میں یہ بھی اور ادھک تر اس پرکار کی جوتیاں جو ہے نیتا ورگ میں زیادہ تر یہ کام آتی ہے نیتا لوگ زیادہ تر اس پرکار کی جوتیاں پسند کرتے ہیں دھوتی کرتے پہ پجامے پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سندر جوتی ہے اور اس جوتی کو ہم جلسہ بولتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام بھی لکھ رکھا ہے جلسہ تو یہ جلسہ نام سے فیمس ہے جوتی دیکھیں آپ بہت سندر جوتی ہے سمپل سوبر بلکل کپڑا لگایا اور ساف بلکل اس پہ بلکل اتنا آپ کو منٹینس کرنے کی ضرورت نہیں دے گی تو چلی آگے اسی میں دیکھتے ہیں اور اسی میں اب آپ دیکھیں گے کسیدے والی جوتی میں ایک نیچے پیشٹنگ والا کام جو ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں پہلے جو میں نے بتائی تھی آپ کو پوری چمڑے کی جوتی بتائی تھی اور ابھی جو کاریگر نئے پیٹن اور بنا رہے ہیں تو اس میں نیچے سول چک پا کے پیشٹنگ والا کام کر کے بڑی اکوالیٹی کا سول لگا رہے ہیں تو آپ کو ان جوتیوں میں نیچے کی طرف سول لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی کارنی یہ ہے کہ یہ جس پرکار سے جوتے کے نیچے شوچ کے نیچے سول لگا کے جوتیوں بنا يعجی جاتے ہیں اسی پرکار سے آج کل کاریگر جوتیاں بھی اسی پرکار سے بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کی سول لگانے کی جنجت والا کام نہیں رہے گا دوسرا اس میں آپ کو تیل بھی نہیں لگانا ہے کیونکہ تیل لگانے سے یہ جتی پوری خراب ہو سکتی ہے تو اس میں آپ کو تیل بھی نہیں لگانا ہے اور پوری چمڑے کی اندر بہت بڑے کوالیٹی کا چمڑا ہے اور اندر کچھننگ بھی اچھی ہے اس کے سرویڈ بھی بہت اچھی ہے کسی پرکار کی کوئی شکایت نہیں ہے اور اس میں بہت سے الگ لگتا رکھی ڈیجائنے بن رہی ہے تو اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں بلیک کے اوپر بہتی سندر کشیدہ کر رکھا ہے کاریگا نے یہ جس پرکار سے چھوٹ چھوٹے جو فول بنا رکھے ہیں بہتی سندر لگ رہے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں بہتی سندر ترکے سے جوتی بنا رکھی ہے اور نیچے اس میں بہتی مجبوط ایلٹ کا سول ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں بہتی بڑی اور اس میں آپ ورشاپ پر میسیج کر کے اس کی ڈیجائنے اور بھی دیکھ سکتے ہیں بہتی سندر جوتی ہے تو چلی آگے دیکھتے ہیں اسی میں کشیدے والی جوتی میں اور بھی ڈیجائنے جو بنتی ہے تو اس میں میں آپ کو سبی ڈیجائنے تو بتا نہیں پاتا ہوں کیونکہ ایک ویڈیو میں بتانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو میں آپ کے لئے کچھ سیمپل ضرور لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے انسر آپ کو آرٹر کر سکتے ہیں کہ مجھے اسی پیٹرن میں مجھے اور بھی ڈیجائنے دکھائیے آپ تو میں آپ کو اسی پیٹرن میں اور ڈیجائنے بتا دیتا ہوں پھر آپ پسند کروں اور ڈیجائنے کا ٹھیک بہت سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھئے گرین کلر میں یہ ایک اور بہتی سندر طریقے سے ڈیجائن بنا رکھی کارگرن ہے گرین کے اندر پنک لائننگ اور براون لائننگ ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں جوٹی بہت ہی سندر ہے اور اسی کے اندر کشنگ بھی بہت پیاری ہے کشنگ بہت ہی آرامدہ ہے کشنگ ہے اور ٹوٹل ہی چمڑا ہے نیچے بھی آپ دیکھیں گے تو نیچے چمڑے کا سول لگا رکھا ہے سول کے اوپر کاریگر نے بہت ہی سندرتا سے کشلتا سے اور مجبوطی سے سلہی کر رہی ہے اور بہت ہی بڑھیا جوٹی ہے یہ آپ دیکھئے بہت ہی سندر جوٹی ہے تو اسی پرکار کی بہت سی جوٹیاں راجستانی اور پنجابی بنتی ہے لیڈیز میں جینڈز میں سبھی پرکار کی جوٹیاں بنتی ہے تو آپ کسی بھی پرکار کی جوٹی پہننا چاہیں تو بالکل راجستانی پنجابی جوٹی پر آپ وارسپ میسیج کر سکتے ہیں تو ہمارے وارسپ میسیج ہیں میسیج کرنے کے لیے آپ میرے وارسپ نمبر نوٹ کیجئے نائن ڈبل ایٹ سیون من جیرو ٹو فور ڈبل سکس تو یہ وارسپ نمبر پر آپ میسیج کر کے جوٹیوں کے بارے میں اور بھی جانکاری لے سکتے ہیں ویڈیو آپ کو جرور پسند آیا ہوگا تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جرور دبائیں تو بیل آئیکن دبانے سے آپ کو جتنی بھی میں نئی ویڈیو بناتا ہوں تو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکشن ملے اور وہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو اس ویڈیو کی جانکاری اپلبد ہو جائے تو آپ جوتی کے بارے میں جانکاری لے سکیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواد